ناظرین امران خان قوم اسمبلی کے پانچ ہلکوں سے الیکشن لڑے ہیں لاہور، کراچی، اسلامباد، بننو اور میاں والی ان پانچ ہلکوں میں امران خان کی پوزیشن کیا ہے؟ میرے حضرین امران خان دو سیٹیں جو ہیں وہ تو آسانی سے جیت جائیں گے ایک سیٹ پر ان کا تھوڑا مقابلہ ہوگا ایک اور سیٹ پر امران خان کا بہت سخت مقابلہ ہوگا اور پانچ ہلکوں کی پوزیشن کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اصداللہ خان کے نام سے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے اور بیل آئیکون پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اطلاع نوٹفیکشن کے ذریعے بروقت مل سکے سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں لاہور لاہور میں امنان خان کا مقابلہ ہے خاجہ ساد رفیق کے ساتھ جو پچھلی مرتبہ بھی یہاں سے جیتے تھے اور وزیر ریلوے بنے تھے ساد رفیق کو یہاں پر بہت سارے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں تو آپ کو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ لاہور کا مقابلہ کیسا ہے لاہور کا ہلکہ نے 131 دہی اور شہری علاقوں پر مشتمل ہے لاہور کا ہلکہ نے 131 وہ ہلکہ ہے جس پر پاکستان بھر کی نظر ہے یہ ہلکہ دی ایچ اے فیز 1, 2, 3, 4, 5 کیولک گراؤنڈ، آرے بازار، نشات کولونی، ایل ڈی اے کورٹرز، وولٹن روڈ کی دونوں سائٹس، پنجاب سوسائٹی، نادر آباد، چررٹ پنڈ اور کچھ ملکہ علاقوں پر مشتمل ہے اب صورتحال یہ ہے کہ دی ایچ اے فیز 1, 2, 3, 4, 5 کیولک گراؤنڈ اور پنجاب سوسائٹی میں امنان خان کو واضح برتری حاصل ہے جبکہ ایل ڈی اے کورٹرز، نادر آباد اور چررٹ پنڈ میں ساد رفیق کا پلڑا بھاری ہے جبکہ وولٹن روڈ، آرے بازار اور نشات کولونی میں ملا جولا رجحان پایا جاتا ہے ویسے تو یہاں مقابلہ بہت سخت ہے لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر عمران خان کو معمولی برتری حاصل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لاہور کا سب سے پڑھا لکھا حلقہ تصور کیا جاتا ہے اور عام خیال یہ ہے کہ پڑھے لکھی یوت عمران خان کی سپورٹر ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پچھے مرتبہ حامد خان نے پی ٹی آئی کا کمزور امیدوار اور غیر سیاسی شخصیت ہونے کے باوجود چوراسی ہزار ووٹ لیے اور یہ انہی چار حلقوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں دھاندلی سے نتائج تبدیل کیے گئے تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں سے تعلقنے والی ایک اہم اور قداور شخصیت ہمایوں اختر خان نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے جن سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر زمنی الیکشن لڑیں گے ہمایوں اختر کی حلقے میں کئی فریڈ ڈسپنسریز کام کر رہی ہیں مختلف علاقوں میں چار چار پانچ پانچ سو ووٹوں کی پاکٹس رکھتے ہیں یوں کل ملا کر وہ دس بارہ ہزار ووٹوں کے ذاتی طور پر مالک ہیں اگر وہ ذاتی حیثیت میں یہ ووٹ عمران خان کو دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان کا الیکشن کچھ آسان ہو جائے گا یوں اس حلقے میں کانٹے دار مقابلے میں عمران خان کی جیت کی توقع کی جا رہی ہے اب میں آپ کو ناظرین لیے چلتا ہوں اسلام آباد اسلام آباد میں عمران خان سابق وزریعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی کا مقابلہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں شاہد خاکان عباسی کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ کیسا ہونے کی توقع ہے یہ دیکھئے اسلام آباد کا یہ حلقہ بھی شہری اور دہی علاقوں پر مشتمل ہے شہری علاقوں میں سیکٹر ای سیون ایف سیون جی سیون جی نائن ایچ ایٹ ایچ نائن آئی ایٹ آئی نائن شامل ہیں جبکہ دہی علاقوں میں بنی گالا بارہ کو چھتر بری ماں مہرہ نور پھولگرہ اور شہزار ٹاؤن کے علاقے شامل ہیں اس حلقے سے دوزار تیرہ اور دوزار اٹھارہ میں مسلمی نون کے تارک فضل چودری نے کامیابی حاصل کی تھی لیکن تب تارک فضل چودری کی جیت کی دو بڑی وجوہات تھیں ایک تو شہری علاقے اس حلقے کا حصہ نہیں تھے اور دوسرا تارک فضل چودری کے مقابلے میں عمران خان نہیں تھے اور اب یہی دونوں چیلنجز شاید خاکان عباسی کو درپیش ہیں بلکہ دو نہیں تین چیلنجز پہلا تو یہ کہ شاید خاکان عباسی کا یہ حلقہ نہیں ہے وہ یہاں سے پہلی مرتبہ الیکشن لڑے ہیں وہ یہاں اجنبی ہیں دوسری بات یہ کہ اس حلقے میں اسلام آباد کے شہری علاقے بھی شامل ہو گئے ہیں جہاں پی ٹی آئی فیورٹ ہے اور تیسرہ یہ کہ شاید خاکان عباسی کو پی ٹی آئی کے سبرہ عمران خان کا چیلنج درپیش ہے عمران خان کو ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کا اپنا گھر جو کہ بنی گھالا میں واقع ہے وہ بھی اسی حلقے میں آتا ہے گویا عمران خان اس حلقے کے رہنے والے ہیں گویا وہ اپنے گھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں لہذا ان تمام وجوہات کے بنا پر یہ سیٹ بھی عمران خان کے حصے میں جاتی نظر آتی ہے اب میں آپ کو میاں والی لیے چلتا ہوں میاں والی کا حلقہ وہ ہے جہاں سے عمران خان کبھی اپنی سیٹ نہیں ہارے یہ ان کی آبائی سیٹ ہے ہمیشہ میاں والی کے لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اس مرتبہ بھی عمران خان کی پوزیشن وہاں پر مستحقم ہے کیا صورتحال گراؤنڈ پر ہے عبیداللہ شادی خیل اور عمران خان کے درمیان مقابلہ کیسا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں پچانوے میاں والی عمران خان کی آبائی سیٹ ہے یہاں سے عمران خان کبھی الیکشن نہیں ہارے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں عمران خان نے ایک لاکھ تیتیس ہزار ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی دوہزار آٹھ میں پی ٹی آئینی انتخابات میں حصہ نہ لیا تھا جبکہ دوہزار دو میں بھی عمران خان نے چھہ سٹھ ہزار ساتسو ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی تھی اس حلقے سے عمران خان کے روایتی حریف عبیداللہ شادی خیل چلے آ رہے ہیں لیکن عمران خان کے مقابلے میں جیت کبھی ان کا مقدر نہیں بنی ہاں البتہ انتخابہ دوزار تیرہ کے بعد عمران خان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر ہونے والے زمنی انتخابات میں عبیداللہ شادی خیل نے کامیابی حاصل کر لی تھی اب عمران خان اپنی آبائی نشت سے ایک مرتبہ پھر الیکشن کے میدان میں اترے ہیں تھوڑا سا شکوہ یہاں کے عوام کو عمران خان سے ضرور ہے کہ انہوں نے سیٹ جیت کر چھوڑ دی تھی اور راول پنڈی کے سیٹ کو اپنی آبائی سیٹ پر ترجیح دی لیکن اس کے باوجود اس حلقے میں عمران خان کی بڑی سپورٹ موجود ہے اور قیاس یہی ہے کہ وہ اپنی یہاں سے سیٹ آسانی سے جیت جائیں گے اب میں آپ کو بننو لیے چلتا ہوں عمران خان بننو سے اکرم خان درانے کا مقابلہ کر رہے ہیں جو کہ سابق وزیرالہ خیبر پختون خواہ بھی رہے ہیں اکرم خان درانے کے ساتھ یہ مقابلہ بہت ٹف ہوگا اور یہ وہ سیٹ ہے جو عمران خان کی خطرے میں ہے کیوں یہ دیکھئے اگرچہ بننو کا یہ حلقہ عمران خان کے اپنے صوبے خیبر پختون خواہ سے ہے مگر اس کے باوجود یہ عمران خان کے لیے اپنے پانچوں حلقوں میں سب سے مشکل ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ دوہزار دو آٹھ اور دوہزار تیرہ کے انتخابات کا جائزہ لیں تو تینوں مرتبہ یہ سیٹ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کے حصے میں آئی دوہزار دو میں یہاں سے ایم ایم اے کے امیدوار جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا نصیب علی شاہ کامیاب ہوئے دوہزار آٹھ میں ایم ایم اے کے ٹکٹ سے مولانا فضل الرحمان نے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی انہوں نے اکانوے ہزار چار سو ووٹ لیے اور کوئی ان کے مقابل نہیں تھا پھر دوہزار تیرہ میں اکرم خان دورانی نے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر اٹھتر ہزار سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی یوں پچھلے تینوں انتخابات میں یہاں جمعیت علماء اسلام یہ کامیابی حاصل کی کبھی اپنے ٹکٹ پر اور کبھی ایم اے کے ٹکٹ پر اور تینوں انتخابات میں ایک اور مشترک بات یہ تھی کہ تینوں مرتبہ دوسرے نمبر پر رہنے والے امیدوار آزاد امیدوار تھے گویا یہاں کوئی دوسری پارٹی شاید اگزیسٹ نہیں کرتی اس مرتبہ بھی یہاں پی ٹے کے پاس کوئی امیدوار نہ تھا تو پرویز خٹک نے عمران خان کو یہاں سے الیکشن لڑنے کی دعوت دی اور انہوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا دوسری خاص بات اس حلقے میں یہ ہے کہ اکرم دورانی نے پہلے وزیراعلا رہتے ہوئے اور پھر بطور ایم اے میں بھی انہوں نے یہاں بہت کام کرائے جن میں بنو سے پشاور ڈبل روڈ کی تعمیر پاسپورٹ آفیس کا قیام یونیورسٹی کا قیام اور ہسپتال کی تعمیر شامل تھیں اس کے علاوہ انہوں نے گھرگر سوئی گیس پہنچائی اور ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دلائیں ان تمام وجوہات کے بنا پر اکرم خان دورانی اور جمعیت علماء اسلام نے یہاں اپنا مضبوط ووٹ بینک بنا رکھا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا بنیادی ڈھانچہ ہی یہاں بہت کمزور ہے جس کی وجہ سے امران خان کے لیے یہ الیکشن لڑنا انتہائی مشکل ہوگا اور اکرم خان دورانی اس حلقے سے فیورٹ سمجھے جا رہے ہیں اور آخر میں میں آپ کو لیے چلتا ہوں کراچی جہاں پر امران خان پیپلز پارٹی کی شہر ارزا کے ساتھ مقابلے میں ہے پیپلز پارٹی کی شہر ارزا کے ساتھ ساتھ موسمی جون کے مفتاہ اسماعیل بھی یہاں سے الیکشن لڑنا ہے یہاں پر امران خان کی پوزیشن کیا ہے یہ جانئے قومی اسمبلی کا یہ حلقہ ہے این اے دو سو تین تالیس جو کراچی ایس ٹو کہلاتا ہے گلستان جوہر سفورہ گوٹ پہلوان گوٹ ملیر کے کچھ علاقوں ابو الحسن اسفہانی روڈ ابباس ٹاؤن اور گلشن اقبال کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے یہاں امران خان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کی شہلہ رضا ایمکیو ایم کے سید علی رضا پی ایس پی کے مضمل قریشی اور ایم ایم اے کے اسامہ رضی سے ہے یوں تو سبھی امیدوار اپنے طور پر بڑے نام ہیں مگر یہاں اصل مقابلہ امران خان اور شہلہ رضا کے درمیان ہے ماضی میں یہاں سے ایمکیو ایم کامیاب ہوتی رہی ہے لیکن ایمکیو ایم کی ٹوٹ پوٹ اور اس کے کمزور ہو جانے کے باعث ایمکیو ایم کے سید علی رضا ایک کمزور امیدوار تصور کیا جا رہے ہیں ایمکیو ایم بھی پڑے لکھی یوت کو ایڈریس کرتی رہی ہے اور اب یہی پڑے لکھی یوت یہاں امران خان کو سپورٹ کر رہی ہے یہاں سے الیکشن لڑتے ہوئے پچھلی مرتبہ پی ٹی آئی کے علی زیدی نے پچاس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے شیلہ رضا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ مسلی کی کارڈ استعمال کر رہی ہیں اور ابوالحسن اسوہانی روڈ ابباس ٹاؤن اور ملیر کے علاقوں میں رہنے والی شیعہ کمیونٹی سے ووٹ مانگ رہی ہیں تمام فیکٹرز کو ملا کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ امران خان یہ نشست جیت جائیں گے اور شیلہ رضا دوسرے نمبر پر رہیں گی تو یوں میرے خیال میں امران خان میاں والی اور اسلامباد کی سیٹ تو آسانی سے جیت جائیں گے لاہور میں ان کو بہت سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا کراچی میں بھی ان کا کچھ مقابلہ ہوگا لیکن خیبر پخونخواہ کی جو بننو کی سیٹ ہے وہ امران خان کی خطرے میں دکھائی دیتی ہے وہاں پر مقابلہ بہت زیادہ سخت ہے اگر ابھی تک آپ نے اسد اللہ خان کے نام سے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اطلاع نوٹفیکشن کے ذریعے بروقت مل سکے